اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں کاری سیٹیچر اسلامیات اختیاری ٹین کلاس عزیز طلبہ آج ہم نے یہ سولہ نمبر آیت پڑھنی ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ وَزَابًا عظیمًا عزیز طلبہ ایک تو اس کا لفظی ترجمہ ہے وَمَنْ يَقْتُلْ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو متعمیدًا جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ اس کا بدلہ اس کی سزاد جہنم ہے خالدًا ہمیشہ فیہا اس میں رہے گا غَزِبَ اللَّهُ اس پر اللہ کا غصہ ہوگا وَلَعَنَهُ اور اس کی لانت ہوگی اس سے یعنی دوری وَعَدَّلَهُ اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزاب بہت بڑا تو عزیز طلبہ ایس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کھاڑا لے اس کی سزاد جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غزبناک ہوا اور اس پر لانت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے عزیز طلبہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی مشکل الفاظ کے معنی متعمیدًا قصدًا جان بوجھ کر جازاؤ بدلہ سزا خالدًا ہمیشہ رہنے والا عادہ تیار کیا عزیز طلبہ یہ اس کے مشکل الفاظ ہیں تشریح ہے اس کی تو اس کے تین حصے ہیں انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے آج آپ نے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کے جو ہے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے عزیز طلبہ اس کو اپنے کافیوں پر لکھیں اور یاد کریں اور ذہنشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ